آج کی ویڈیو ہے ایک ساؤتھ کوریان ایکٹریس چون چونگ سو کے بارے میں جنہوں نے آتے ساتھ ہی فلم انڈرسٹری میں اپنی پہلی فلم کے ساتھ ہی نہ صرف ساؤتھ کوریان میں بلکہ انٹرین لیشنل نیول پر آرڈینس کی اٹنشن گراب کر لی تھی یہ ایکٹریس عام طور پر اپنے تھلر رولز کی بارے سے جانی جاتی ہیں لیکن ریسٹلی ان کا ایک روم کوم ڈراما بھی آئے ہے جو کہ ان کے فرنس نے بہت زیادہ پسند کیا ہے جان چونگ سو کا تعلق ساؤتھ کوریان کے کیپٹل سول سے ہے جان چونگ سو فائف چولائی نائنٹی نائنٹی فور میں پدا ہوئی تھی اور ان کا انگلیش نیم ریچل چون ہے انگلیش نیم اس لیے کیونکہ جب یہ اپنے میڈل سکول میں تھی تو اس ٹائم پہ ان کی فیملی کینیڈا شفٹ ہو گئی تھی کینیڈا میں انہوں نے ایک پرائیویٹ کرسچن میڈل سکول اٹینڈ کیا تھا اس کے بعد یہ اپنی گیڈیویشن کے لیے واپس کوریان آگئی تھی کوریان آنے کے بعد جان چونگ سو ہانیانگ آرٹس ہائی سکول سے گیڈیویٹ ہوئی ہائی سکول کے بعد یہ فلم میں میجر کرنے کے لیے سو جنگ یونیورسٹی گئی سو جنگ یونیورسٹی ایک کافی فیمس یونیورسٹی ہے جو کہ ینگ آرٹس کے ٹائلنٹس کو وائل لانے کے حوالے سے جانی چاہتی ہے لیکن دوہزار اٹھرہ میں انہوں نے ایک بولٹ ڈیسیجن لیا جس میں انہوں نے یونیورسٹی سے ڈروپ آرٹ ہونے کا فیصلہ کیا یہ ان کے لائف کے ڈیسیجنز میں سے ایک وائس ڈیسیجن تھا جب بعد میں ان کے کافی کام بھی آیا انہوں نے پرائیویٹ ایکٹنگ کلاسیس لیں یونیورسٹی سے ڈروپ آرٹ ہونے اور پرائیویٹ کلاسیس لینے کے ساتھ جون چونگ سو نے ایک منیجمنٹ ایجنسی جوئن کی جہاں سے ان کے ایکٹنگ کریئر کا آگاز ہوا ایجنسی جوئن کرنے کے تین دن بعد ہی انہوں نے اپنا سب سے پہلا آڈیشن دیا جو کہ ایک کورنڈ مووی برننگ کے لیے تھا جسے لی چینگ ٹونگ ڈرک کر رہے تھے جون چونگ سو ایک روکی اکٹر تھی جن کے پاس انٹریمنٹ رشی میں پچھلا کوئی ایکسپیرنس نہیں تھا لیکن اپنے پہلے آڈیشن پر ہی وہ لیٹ رول لینڈ کرنے میں کامیاب ہو گئی جون چونگ سو نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ لیٹ رول لینڈ کرنے میں کامیاب ہو پائیں گی برننگ مووی کے ڈریکٹر لی چینگ ٹونگ سے ایک انٹریمنٹ کے بعد میں پوچھا کیا کہ انہوں نے جون چونگ سو میں ایسا کیا دیکھا کہ انہوں نے اس کو لیٹ رول دینے کا فیصلہ کیا تو ڈریکٹر لی چینگ ٹونگ بتاتے ہیں کہ جب میں نے انہیں پہلی بار دیکھا تو مجھے ان کے اندر ایک انوسنس دکھائی دی لیکن ایڈ دا سیم ٹائم میں نے ان کے اندر ایک ڈوالٹی بھی فیل کی اور انہوں نے ریسائٹ کر لیا کہ وہی اس مووی کی لیٹ کریکٹر بنیں گی اور اس لیٹ کریکٹر کو بہت ڈیپلی ریپریزنٹ کر پائیں گی وہ کہتے ہیں اس سب کے علاوہ چیز چیز نے مجھے زیادہ ایکٹریکٹ کیا وہ یہ تھا کہ یہ جون جنگ سو کا فرسٹ ٹائم تھا یعنی ان کی پہلی مووی تھی ان کا پہلا آوریشن تھا اور اس چیز سے وہ زیادہ اٹریکٹ ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جون جنگ سو کے فیل سے آپ یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ کیا فیل کر رہی ہیں کیا سوچ رہی ہیں اور ہی فجاہ ہے کہ وہ برننگ کے مین کریکٹر ہیمی کے لیے ایک بہت اچھا فرس ثابت ہو سکتی تھی اپنے اس پہلے رول کے ساتھ ہی جون جنگ سو انٹرنیشنل لیول پر اور اپنے پیش چان بنانے میں کامیاب ہو گئی اور 2019 کے ایشن فلم کرٹکس اسوسییشن ایوارڈ میں وہ پیشٹ نیو پرفورمر بینر بھی کہلائیں ان کے اس رول کو ان کا پریک آٹ رول بھی کہا جاتے ہیں 2020 میں انہیں ان کی دوسری مووی آفر ہوئی جو کہ داکول تھی جس میں انہوں نے کوریا کی فیمیس ایکٹرس پاک شنہے کے ساتھ کام کیا اس مووی میں ان کی ایکٹنگ کو اتنا پسند کیا گیا کہ انہیں پیسٹ ایکٹرس ایوارڈ بھی دیا گیا 2021 میں انہوں نے اپنے پچھلے رول سے ہٹ کر ایک نیا رول چوز کیا جو کہ ایک رومنٹک کومیڈی رول تھا ناثنگ سیڈیس کے اندر اس کومیڈی رول کے ساتھ وہ یہ پروف کرنے میں کامیاب ہوئی کہ وہ نہ صرف تھریلر ملکہ ڈریفرنٹ چینلرز میں بھی ایکٹ کر سکتی ہیں 2021 میں ہی ایک یو ایس پیسٹ ایجنسی نے انہیں کونٹیکٹ کیا اور انہیں اپنی پہلی انگلیش مووی آفر ہوئی مونا لیسا اینڈا بلٹ مول جس میں انہوں نے ایک ایسی مومن کا رول پلے کیا جس کے پاس انشیوزول پاورز ہوتی ہیں اور ایک منڈل ایسائلم سے اسکیپ ہو جاتی ہے یہ ان کا پہلا انگلیش لینگویج رول تھا اور لیمیٹیو ٹائلوگس ہونے کے باوجود انہ نے اپنا رول ایکسل کیا اسی سال جان چونگ سو کو ان کی پہلی قورن سیڈیز آفر ہوئی جو کہ منی ہیسٹ تھی جس میں انہوں نے ٹوکیو کا رول پلے کیا منی ہیسٹ کوریا نیٹ فلکس پر ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں ریلیز ہوئی اس کے بعد وہ ایک ساؤتھ کورین کرائم ڈراما بیلرینہ میں اپیر ہوئی جس میں وہ دا کول کے ڈریکٹر لی چونگ ہون کے ساتھ ریجنائٹ ہوئی بیلرینہ ایک ریونج پیس ڈراما ہے جس میں جون چونگ سو ایک بیش فرنڈ اور ایکس بوڈی کارڈ کا رول پلے کرتی ہیں جس میں وہ اپنی بیش فرنڈ کو مچانے پاتی ہیں اور اپنی بیش فرنڈ کی لاسٹ وش پوری کرنے کے لیے ریونج پر نکلتی ہیں بیلرینہ میں ان کا کریکٹر رول ایک بہت کمپلیکس کریکٹر کا تھا جس کو انہوں نے بہت اچھے سے سلے کیا بیلرینہ کے بعد انہوں نے مسیح ٹراموں میں کام کیا جس میں سے سب سے لیٹس ٹراما ان کا ویڈنگ ایمپوسیبل ہے جو کہ ایک روم کم ڈراما ہے اور کنٹریکٹ میریج پیسٹ ڈراما ہے جس میں ان کا کریکٹر ایک ایکٹرس کا ہے اور وہ اپنے پچھونڈ کے دوست دوہان کی ہیلپ کرنے کے لیے اس کے ساتھ ایک کنٹریکٹ میریج میں انولف ہو جاتی ہے لیکن ان کے پیش فرن دوہان اور چھوٹا بھائی لی جی ہان میریج کے اگرنش ہوتا ہے اور ان کی اس میریج کو رکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے اسی طرح نی جی ہان اور نار جونگ ایدوسرے کو پسند کرنے لگ پڑتے ہیں اس کے لاشٹ ایپی میں تین فیمس ایکٹرس بھی کیامی کے طور پر اپیر ہوئے ہیں ان کے اس ڈراما کو بھی ان کے باقی سیریز اور موویز کی طرح کافی اچھی ریٹنگ ملی ہے ان کے فیچر پرچیکٹ میں سے ایک پرچیکٹ کوین بو ہے اس کے بارے میں ابھی زیادہ ریٹیلز نہیں دی گی لیکن یہ ایک ہسٹوریکل بیس ڈراما ہے جس میں جون جونگ سو مین لیڈ کے طور پر ایکٹ کریں گے جون جونگ سو ایک ریزن ٹیلنٹ ہے اور مجھے امید ہے کہ انہوں نے سالوں میں یہ ایک بہترین ٹاپ ایکٹر ثابت ہوں گے آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ